ید البشر میں وچھ کر منیر اللہ قد نوبرو القمر لا یمکن سناو کما کانا حق او بادرس خدا بزرگ دوئی قصہ مقتصر سب سے پہلے تو میں آپ تمام موزیز مہمانہ نے گرامی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں مشکور ہوں کچھی ممن برادری کے علاوہ دیگر برادری کے لوگ اور اکابری نیا تشریف فرمائیں بخصوص یونائٹڈ ممن جماعت اور ہمارے اے پی میف کے جو ایزیکیٹیوز ہیں وہ یہاں موجود ہیں میں تمام لوگوں کو کچھ ممن مرکزی جماعت کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس پرگرام میں تشریف لاکر اس خوبصورت شام میں ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اپنی برادری کا آپ کے سامنے پرومو پیش کر سکو کچھی ممن مرکزی جماعت یہ جو آپ نے ابھی پرومو دیکھا کچھی ممن ٹیم کا کچھی ممن ٹیم کی پروموشن میں کچھی ممن مرکزی جماعت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے ایک بہت بڑا کردار ہے اور اس طب سے بڑا ان کے بعد ان کے بعد جو یہ سٹوڈنٹس اور یہ جو پلیئرز اکھٹا ہوتے ہیں ان میں سے ایک کردار ہماری ایک اورگنیزیشن کچھی ممن سٹوڈنٹ فیڈیشنز کراچی اور ایڈیا سٹوڈنٹ فیڈیشنز کا ہے میں ان تمام بچوں کا بہت مشکور ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھی ممن مرکزی جماعت کے اس پلیئر فارم کو اویل کر کے اور آج کے اس پرگرام کو رونک بکشی چھوٹا سا ایک پرمو ہم نے پیش دیا ہے میں اجازت چاہوں گا اپنے قابلین سے جو یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں میرے بڑے بیٹھے ہیں میں صرف ساتھ سے آٹھ منٹ لوں گا آپ سے اور ان ساتھ آٹھ منٹوں میں میں آپ سے صرف یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ کچھی ممن مرکزی جماعت اس وقت دور حاضر میں جہاں پرفتن دور میں اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے ورکرز ہمارے سوشل ورکرز کس طرح اس پوری ٹیم کو ارگنائز کرتے ہیں اور کس طرح سائل کی داد رسی کرتے ہیں کچھی ممن مرکزی جماعت کے چاہے ایزیکیٹیوز ہو چاہے ان کے مرکزی جماعت کے عودتران ہو یا سی ایم سی کے عراقین ہو یا علاقہی جماعت کے عقابین ہو ہم سب کا موقع صرف ایک ہی ہے یا دیگر جو کچھی ممن کے نام سے ہماری کمیوٹیز میں کام کر رہے ہیں ان سب کا ایک ہی موقع پہ ایک قرآنی آیت پر ان سب کا پورا فالنگ کرتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سائل جو کچھی ممن مرکزی جماعت یا کچھی ممن جماعت کے دروازوں پر آئے اپنی پوری پوری ایفرٹس کے ساتھ اپنے سارے ایفرٹس لگا کر ان کو ہم کومنٹ کریں ان کے ساتھ ہم کوپریٹ کریں اور ان کی مسائل کو ہم آسانی سے حل کر سکیں اس وقت ایڈیوکیشن کمیٹی کام کر رہی ہے جن کے کنوی نہیں رہے جناب زبیل نریہ والا صاحب ان دادے پامی کمیٹی کے جو ریگولر جو مسئل مسائل آتے ان کی جو کنوینیشپ ہے وہ ہمارے جناب میرے بہت عزیز سوز جناب اور سینئر میرے استاد بھی ہیں جناب رزاک عمر صاحب روزگار کمیٹی کے جناب فران خلصائی صاحب کبرستان کمیٹی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا گارڈ گفٹیٹ ہے کبرستان کمیٹی ہمارے جناب امین عیسانی صاحب سمال لیں استاد مہترم جناب رزاک منگلوالا صاحب سمال لیں اور ان کے ساتھ پھولی کمیٹی کام کر رہی ہے وہ اشکاس جو پلاننگ کرتے ہیں پروفشنل ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوں مہانہ ہمارے ساتھ جو مہانہ کنٹیوپیشن دیتے ہیں منتھلی اسسسنس دیتے ہیں ویٹ ایدی یہ ہمارے پاس دوزار اٹھارہ انیس کا فگر بھی موجود ہے انیس بیس اور بیس اکیس کا بھی دوزار اٹھارہ میں ہم نے جو ہے وہ سکسی سکس لیک اور دوزار انیس بیس میں سیونٹی تری لیک اور دوزار بیس ایک میں سکسی سیون لیک یعنی کہ یہ ہم نے ٹوٹل فگر دوزار انیس بیس کے اندر ایک اور ایشو آیا ہمارے پاس کوویڈ نائنٹین کا کوویڈ نائنٹین میں صرف یہ کام ہوا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ان تمام بچوں کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے مرکزی جماعت کے شانہ بشانہ پھرے ہو کر کچھی مہمن برادری کے دکھی درد دلوں کو وائٹ کے اندر ان کے گھروں پر ان کو بزریا گفٹ کہہ کر راشت پہنچا ہے اور ان کی خدمات کی سر فیرس اس پر کچھی مہمن سیڈنٹ فیڈریشن بیم پڑا یونٹ فور پائنٹ فائف میلین کے ہم نے یہاں پہ راشن رسٹریبیشن کی مخیر حضرات کے تعاون سے اس میں اراؤنڈ ایٹی پرسن جو ہے وہ وائٹ پیسہ تھا جن کو جو لوگ لازمی باتیں خدار لوگ تھے اور وہ لوگ تھے جن کے پاس جو آ نہیں سکتے تھے جماعتوں کے اندر اور زکاة کے معاملات ان کے ساتھ تھے اور زکاة کے معاملات وہ نہیں لے سکتے تھے ہم نے وائٹ پیسہ ان کو دیا اور وہاں پر جا کر ان کے گھروں تک اندھیری رات کے اندر ان بچوں نے کام کیا اسی طرح گاری کھاتے کے اندر بھی یہی کام ہوا اسی طرح کلیری کے اندر بھی یہی کام ہوا اول ڈیڈیا بہت زیادہ متاثر تھا گاز گنجی کے اندر چاکی بارہ کے اندر صدر کے اندر اور صدر کے اندر بھی بہت سارے راشن کی سوسائیٹی کے بہت سارا تعاون ہمارے ساتھ شاملہ سوسائیٹی کے ساتھ سوسائیٹی جماعت کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا سوسائیٹی جماعت کا ایک کنٹیویشن یہ بھی تھا کہ انہوں نے وائٹ میٹ اور ویجیٹیبلز ہر ان لوگوں کو پروائیڈ کیے جو مہانہ اسسنس لیتے تھے اور ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو پروائیڈ کیے یعنی کہ اگر جہاں ہمارے پر ففٹی لوگ مہانہ اسسنس میں تھے تو ففٹی لوگ اور انگریز کیے تو یہ ہمارا مہانہ وظیفے کا ہمارا منتری اسسنس ہے طلبہ اور طلبات کے لئے سکول فیس اور عالی تعلیم کے لئے سکولرشپ دوزار اٹھارہ انیس کے اندر آپ کے پاس فگر موجود ہیں تیتر لاکھ دوزار انیس بیس کے اندر بیاسی لاکھ دوزار بیس اکیس کے اندر سکس 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 اور ٹوائل فلیک اب یہ دیکھیں گا سکس 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 اور ٹوائل فلیک کیا ہے یہ اس بار ہم نے کوشش کی کچھ پیمبر مرکزی جماعت کا موقف ہے اور بڑا سٹرونگ موقف ہے اور ہم نے اس بار کوشش یہ کی کہ کوشش یہ کریں کہ ہم ان بچوں کو آگے لائیں جو پڑھنا چاہتے ہیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایسے کرس موجود تھے جو وائٹ پہ بھی تھے اور زکاة کے حوالے سے بھی ہم مدد کر سکتے تھے ہم نے ہائل سکولرشپ میں اس بار بارہ لاکھ ترانوے ہزار تین سو اٹھتا روپے کی ہائل سکولرشپ کی اور چھانسٹھ لاکھ چھبیس ہزار اٹھاون روپے کی ہم نے وہ سکولرشپ زی جو منتلی بچوں کی سکول فیز وغیرہ جاتی ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ورلڈ ممن آرگنائزیشن کا بھی ہے میں ان کا بھی مشکور و ممنوع ہوں کہ اس میں وہ بہت بڑا کنٹیبیشن کرتے ہیں اور باقی کے معاملات میں بھی شادی مدد شادی مدد میں جی ہمارے پاس بہت اچھی اوپسنیٹیز کس بار اویل ہوئی دو دار اٹھارہ انیس انیس بیس اور بیس اکیس نو ناکھ چونتیس ہزار ہمارا دو دار اٹھارہ انیس کے اندر آیا دوہزار انیس بیس پانچ لاغ پچھتر ادا اور دوہزار بیس اکیس کے اندر چوبیس لاغ تیس ادا اب یہ فگر کیوں بڑا ووڈ کے اندر کافی شادیاں جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی تھی اور کافی جو ہے وہ ڈیس بس ہمیں کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی اور شادیاں بھی کینسل ہو گئی تھی تو وہ برڈن جو آیا وہ دوہزار بیس اکیس میں آیا تو وہ برڈن کام نہیں یہاں پر چوبیس لاگ تیس ادا اب اس پر بردن کے در آپ ایک اور چیز چامل کریں کہ دو لوگ اور ہیں جو اس میں بہت بڑا کنٹیبیوٹ کرتے ہیں ایک وہ کنٹیبیوٹ کرتا ہے اپی میف اپی میف اور پاکستان میمن فیڈریشن کا میں مشکور ہوں جناب اوٹلانی صاحب یہاں تشریف رہتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فیصل خانانی صاحب بھی شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ بہت حضرت دیتے جزا کے لفت یہاں پر ان کا کنٹیبیوٹن یہ ہوتا ہے کہ سیونٹی تھاؤزن وہ پر شادی کے وہ پیسے دیتے ہیں اور ساتھ ہی جب میریج ہو جاتی ہے تو وہ نکال نومہ جب جمع کراتے ہیں تو تھرٹی فائف تھاؤزن آئی تنگ تھرٹی فائف تھاؤزن وہ دیتے ہیں ایک تو یہ کنٹیبیوٹن ہے دوسرا میں اپنے دوست فرنس ویمن ویلفر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں برادری کا بہت بڑا کنٹیبیوٹن ہے اس کے ساتھ جائز کے حوالے سے جناب اکتر حسین شہداد صاحب چیرون یہاں موجود ہیں اگر یہاں موجود ہیں تو وہ آگے آ جائیں اکتر حسین شہداد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کا بھی شادی مدد کے حوالے سے بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے مانہ راشن کی تقسیب مانہ راشن کے اندر دوہ دار اٹھارہ انیس بارہ لاکھ پچھانے اندار دوہ دار انیس بیس کے اندر یہ گیپ یہ راشن کا گیپ اس لیے آیا کیونکہ راشن ہمارے پاس کوویٹ کے اندر ہم نے بہت بربور طریقے سے اس پہ کام کیا تھا تو یہاں میں ضرور نہیں پڑی اور ساتھ ہی پھر دوہ دوہ دیس کس کے اندر چون لاکھ روپے چون لاکھ روپے جو ہمارا یہ کنٹیبیوشن ہوا میں اجازت دیں تو ان کا نام لے لوں آپ کی اجازت ہے اکرم بھائی افضر ایشہ بھائی اجازت دے رہے ہیں اگر نام لے لیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے پیارے ڈانر کا بھضرک کا جن کا بہت بڑا کنٹیبیوشن راشن کے اندر ہوتا ہے جناب صادق کپایا صاحب میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ چھے سو خاندان چھے سو خاندانوں کو ہمارے راشن تقسیم کرتے ہیں اور منتھلی اسسسنٹس کا بھی آپ کی اجازت ہے تو سر میں بول دوں ان کا نام لے لوں جی بہت شکریہ عثمان ڈابرہ صاحب ان کی طرف سے منتھلی اسسسنٹس میں ہمیں کنٹیبیوشن آتا ہے اور جناب صادق کپایا صاحب کی جانب سے ہمیں راشن کاٹ کی چھے سو فیملیز کو وہ راشن کرتے ہیں مکانات مکان اور مکانات کی تقسیم دوہزار اٹھارہ انیس کے اندر سارے تین لاکھ روپے ہم نے دیئے یہ سارے تین لاکھ روپے مکان کی سارے تین لاکھ روپے مکانات میں جو ہم نے دیئے یہ دوہزار اٹھارہ انیس میں کنٹیبیوشن رینویشن کے اندر ہم نے کام کیا دوہزار انیس بیس کے اندر چوالیس لاکھ روپے اس میں ایک دو مکان بھی دیئے گئے اور اس میں رینویشن کا بھی کام کیا گیا ہے اب آجائے دوہزار اکیس بیس اور اکیس اس کے اندر بھی رینویشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس چودہ مکانات پہلے مرتبہ کچھی ویمن مرکزی جماعت نے دیئے چودہ مکانات آنرشپ پہ دیئے مالکانہ حقوق پہ دیئے چودہ مکانات پہلی بار کچھی ویمن مرکزی جماعت کے لئے میں چاہوں گا کہ آپ ایک برد تعلیہ بجاتے ہیں میرا بھولنا بھی آپ کے لئے میرے لئے بھی اچھا ہو جائے اور آپ کے لئے بھی ادھر کا باعث ہو جائے چودہ مکانات دیئے گئے اور فیوچر میں پلیننگ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو اس کی کانٹیٹی بہت بڑھ جائے گی جی ریلیف پرگرام ریلیف پرگرام کوویٹ آئنٹین کے اندر اٹھارہ انیس تو تھا ہی انیس بیس کے اندر یہ ہمارا کنٹیبیشن تھا بائیس لاکھ اور دوزار بیس اکیس کے اندر نو لاکھ چھے ہزار چار سوز پہ اچھا یہ جو دوزار انیس بیس کے جو کانٹیبیشن تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی ایسی فیرویز تھی جو رینٹ نہیں بے کر سکتی جو رینٹ بے گھڑتے ہیں ان کے اور زیبے صحیح کر رہا ہوں نا لکمہ دے دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کمپیرر نہیں ہوں آپ بول سکتے ہیں دوزار اٹھارہ انیس بیس کے اندر بائیس لاکھ روپے بائیس لاکھ اکسٹھ ہزار روپے یہ وہ پیسہ تھا جس کے اندر کئی لوگوں کے بل چڑھ چکے تھے کئی لوگوں کے الیکٹرک بل سے یوٹلیٹیز بل سے مکانات کے رینٹ تھے اور بہت سارے معاملات تھے جن کی کچھی پرمن مرکزی جماعت نے دادر سکھی اور دوزار بیس اکسٹھ کے اندر بھی نو لاکھ چھے ہزار چار سو روپے کی کنٹیبیشن کی کوویڈ ڈائنٹین کے اندر آجائے روزگار سکیم روزگار سکیم ہماری دوزار اٹھارہ انیس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا انیس بیس کے اندر اور بیس اکس کے اندر ہمارے چھے لاکھ روپے اور دوزار بیس اور اکس کے اندر چھے لاکھ اٹھارہ ہزار انیس نو سو روپے اس پہ ایک کنٹیبیشن نام آیا تھا آئی تینگ نام بتائیں گے سب مجھے کوئی ڈوی ایمو ڈوی ایمو نہیں روزگار سکیم کے اندر دونوں نے کیا تھا سوسائیٹی جماعت اور ڈوی ایمو ڈوی ایمو نہیں تھا سر ڈوی ایمو تھا روزگار سکی ڈوی ایمو سوسائیٹی جماعت اور سوسائیٹی جماعت تو سر فیلس تھی اور ابھی بھی انہوں نے پچھلے ہفتے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ برادری کے قریب افراد جن کے پاس روزگار کے لیے آٹو وغیرہ چاہیے تھا یا آسان ساتھ میں بائٹس وغیرہ چاہیی تھی وہ انہوں نے پروائیٹ کی میں مشکور ہوں ان کی پوری ٹیم کا جی ایپ ایم ایف کی طرف سے بھی روزگار سکی ان کے حوالے سے ہمیں دو کنٹیبیشن دی اچھا مکانات کے حوالے سے بھی ایپ ایم ایف نے بہت بڑا کنٹیبیوٹ کیا تھا دو لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے دو لاکھ یا پانچ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے کی ان کی طرف سے کنٹیبیشن آئی تھی جو مکانات کی ریسٹیبیشن ہو رہی تھی اس پر ان کی بری کنٹیبیشن تھی میں میں چاہوں گا فیصل بھائی اور مردانی صاحب تھوڑا سا اس کو انکریز کیجئے گا تھوڑا سا اور ہمارے ساتھ آپ کی نشست ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑی رینج ہے ماشاءاللہ لاکھ روپے ایک کر رہے ہیں اور پچاس لاکھ روپے کر رہے ہیں ایپی ایم ایف کی طرف سے بہت شکریہ ساتھ تینکیو اچھا جی ایک بہت بڑا برڈن ڈبلی ایو کی طرف سے ایک حل ہوا اور بہت خوشی بھی کہ ہم تعلیم کے میدان میں اور پیسہ خرج کر سکتے جتنے ہمارے وسائل ہوں گے اتنے ہی ہماری کنٹیویشن لوگوں کے ساتھ ہوگی دوزار اٹھارہ انیس پہ انیس ویس پہ ڈبلی ایو کی کنٹیویشن نہیں تھی ہمارے ساتھ دوزار بیس اکیس کے اندر چھے لاکھ ہی کنٹیویشن آئی اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت تقریبا ہمارے پاس چھے سو بچہ ہے چھے سو بچوں کی almost fees جو ہے انہوں نے فارمز مانگے ہیں جو ہم نے وہاں پہ بجھوا دیئے وہ ساری کے ساری سکول fees جو ہے وہ بیر گڑیں گے ورلٹ میمن اورگنیزیشن کی جانب سے یہ پورا ہمیں پورا ایک پیکیج بلا ہے میں بہت مشکور ہوں متفرق یہ وہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں 20-21 کے اندر تو آلڈی ہم نے چیزیں باٹی ہیں 18-19-19-20 کے اندر جیسے ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہے کوئی کنسکشن کا معاملہ آ جاتا ہے کسی کے گھر ٹوٹا ہوا ہے کوئی چھوٹے پوٹے معاملات ہیں وہ یہ ساری سیزیں ہم متفرق میں ڈال دیتے ہیں اس میں بہت بہت بڑا کنٹیبیوٹ میڈیکل کا بھی ہے دیکھیں کچھی ممن ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھی ممن برادری کو بہت زیادہ پروپلم کا شکار ہے یہ وہ میں کہتا ہوں الحمدللہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور میں نے اپنے بزرگوں دوستوں کے ساتھ کام کیا ہے میڈیکل کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھی ممن مرکزی جماعت کہیں پر بھی بیکٹی ہوتی الحمدللہ اور کچھی ممن مرکزی جماعت کے میڈیکل کے شعبے کے اندر میں جناب اشرف اکربتی والا صاحب کا بہت مشکور ہوں پریزیڈنٹ ہے وہ کچھی ممن فرینڈ سوسائیٹی کے جناب سلیم عرون صاحب یا تشریف رکھتے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ کتنے بھی بڑے پرابلم ہو آخان کا کیس ہو یا کہیں کا بھی کیس ہو یہ ادارہ ہمارے ساتھ ہر وقت کھرا ہوتا ہے الحمدللہ میڈیکل کے حوالے سے بھی کا بہت بڑا کنٹیگوشن ہے یہ ہمارا ٹوٹل فگر آیا ہوا ہے یہ ہمارا فگر ہے انیس بیس کے اندر فگر ہے اور دو دار بیس کس کے اندر ہمارا دیکھیں فگر دیکھیں اس فگر پر آپ تالیہ بجائے گا پونے چھے کرو روپے ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ ایفرٹ سے جو ہمارے لوگوں نے کیا میں مشکور ہوں ایک اور نام ہمارے پاس آیا اس وقت جی مجھے بول دیا تھا انہوں نے میں بہت بڑا جو ہے کنٹیبیوٹ ہمارا میڈیکل کے حوالے سے ایک اور ہسپیٹل ہے ہماری مولو جمہ ہسپیٹل جس کے پریزیڈنٹ جناب مناز جعفرانی صاحب ہے اچھا ایک اور کام مناز بھئی نے کیا یہ بہت خوبصورت کام کیا انہوں نے جی روزگار میں بھی ان کا کنٹیبیوشن تھا لیکن میڈیکل کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کنٹیبیوشن کیا رہا کہ اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس سے پہلے وہ یہ کام ہو رہا تھا کہ مولو جمہ فارٹی پرسن ففٹی پرسنٹ کو مرکزی جماعت بیئر کر رہی مناز بھئی کے آنے کے بعد انہوں نے بہت بڑا کنٹیبیوشن کیا اور کچھی بھئی مرکزی جماعت کو تمام علاقہ جماعت کو کہا کہ آپ کے پاس جو کیس آ رہے ہیں آپ اپنے لیٹر ایٹ پر لکھے دیں انشاءاللہ ہم جو بھی ہوگا وہ ہم اپنے حساب سے بیئر کریں گے کچھی بھئی مرکزی جماعت کو لکھیں گے سرٹن بیجٹ رکھا ہے کہ دو ہزار پے یا اٹھارہ سوٹ پے جن بچوں کی فیسے وہ بیئر کریں گے لیکن ہمارے پاس سکول کی فیسز جو ہے وہ کہیں پر چار ہزار بھی ہیں کہیں تین ہزار بھی ہیں تو بہلے سے ہم ہم کچھی بھئی مرکزی جماعت سے بیئر کر رہے تھے ایک تو یہ انہوں نے لکمات کیا جی بہت شکریہ تھرڑ یہ کہ ایک ہم نے پیغیران رکھا ہے شان رسالت کے اوپر میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یکم دسمبر دوہزار اکیس بروز بود نو وجہ شب جہاں موجود ہیں اسی جگہ پر انشاءاللہ یہ پرگرام ہوگا بمقام ریلوی گراؤن آپ تمام سے درخواست ہیں کہ یہ ضرور شرط کیجئے گا بہت خوبصورت پرگرام ہے سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے مشہور و معروف یہاں تشریف لائیں گے اور گلائے عقیدت پیش کریں گے جی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور قبرستان کے حوالے سے یہ جناب ایک اور نام بھی آیا ہے محمود ٹرنک والا صاحب وڈ آٹو والے ٹرنک والا صاحب میں ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں وہ بھی اس پرگرام میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی انہوں نے بڑا کنٹریبیٹ کرتے ہیں میں بہت مشکور و ممنون ہوں مجھے یہ بتایا ہے انہوں نے کہ دبلیوی کے حوالے سے ایک اور آفر آئیے کہ میڈیکل کا کوئی کیس ہو آپ ہماری طرف ریکممنٹ کیجئے ہم 50% ان کو اویل کر کے دیں گے اور کچھ بھی ہوگا جو بھی پتب ان کے جو ان کا مویو بنا ہے انشاءاللہ اس وقت ہم برادری کے حوالے سے اگر دیکھا جائیں تو دیگر برادریوں کا بھی میں بہت مشکور ہوں کتیانہ ممن جماعت کا باتوا کا ممن آسپٹل کا یہ ان کے ساتھ ہمارے جو تباہ تباہ بہت بڑا کنٹیویشن تباہ کا کیوں کنٹیویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو تباہ کے بہت سارے کیسیز آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فرنگ سوسائیٹی کے ساتھ اور برگتی جماعت اور باقی لوگوں کے ساتھ ایک ایمویو سائن ہے کہ ہم اپنے لیٹر ایٹ پہ جب ان کو بیشتے ہیں تو وہ سکسی سیونٹی پرسنٹ آف کر دیتے باقی 30-40 پرسنٹ ہم بھی اٹھ کر لیتے تو ایک آپریشن آج کل ہارٹ کا جو ہے تقیباً دس بارہ لاکھ تیرہ لاکھ روپے کا پہنچتا ہے مرکزی جماعت ہر کسی کو بلا کسی سورس کے جو دروازے پہ آتا ہے سائل آتا ہے اس کو انٹرٹین کرتی ہے الحمدلہ جزاک اللہ